اسلام علیکم میں ہوں ندیم قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں پلانٹ فورڈ دوستو کچھ دنوں پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ مورنگا کی کٹنگ کس طرح لگائی جاتی ہے تو دوستو مورنگا کی جو کٹنگ میں نے لگائی تھی وہ کٹنگ پوری ہو چکی ہے اور وہ پھٹاو لے گیا ہے تو آج میں نے آپ کو یہی دکھانے کے لیے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ آپ کو میں وہ کٹنگ جو میں نے لگائی تھی اب اس نے پھٹاو لے لیا ہے پتے نکل گئے ہیں تو میں نے کہا آپ کو اس کا پروف بھی دکھاؤں کہ بہت آسانی کے ساتھ مورنگا کی کٹنگ لگائی جاتی ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر کریں آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی کمنٹ باکس میں لازمی بتایا کریں تو دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ جو مورنگا کا کٹنگ ہم نے لگائی تھی اس کا پھٹاؤ لیاوا گمبلہ آج کس پوزیشن میں ہے تو دوستو اب آگئے ہیں گمبلے کی طرف اور یہ وہ گمبلہ ہے جو ہم نے کٹنگ لگائی تھی اچھا اس سے پچھلی جو ویڈیو میں نے بنائی تھی وہ آئی بٹن میں آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو گمبلہ لگائے تھا وہ کس پوزیشن میں لگائے تھا اور کس طرح لگائے تھا آج یہ گمبلہ جو ہے پٹاؤ لے گیا ہے اور اس کے پتے آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ پتے بھی کافی بڑے ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ بھر جائے گا تو دوستو یہ جو کٹنگ ہم لگاتے ہیں دیکھیں آپ بزار سے اگر اتنا بڑا گمبلہ لے لیں گے تو وہ بہت مہنگا ملے گا مگر بہ آسانی اگر آپ ایک شاہ کٹ کر اور اس کو گمبلے میں لگا دیں گے تو یہ آپ کو فری میں ایک سوانجنا جس کو مورنگا کہتے ہیں تو وہ ہمیں آرام سے پودا مل جائے گا تو آسانی کے ساتھ یہ کٹنگ لگ جاتی ہے تو اسی طریقے سے اس کٹنگ کو لگایا کریں اور دیکھیں خود اگر آپ پلانٹ کو بنائیں گے اس پلانٹ کو جب آپ اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا کیونکہ ظاہر سے باتیں جو چیز خود بنائی جاتی ہے اس کی قدر الگ ہوتی ہے تو اسی طریقے سے میں انشاءاللہ کوشش کر کے آپ کو وقتاً فوقتاً بہت ساری چیزیں بتاتا اور سکھاتا رہوں گا تو یہ وہی گمبلہ تھا جو ہم نے لگایا تھا تو امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کیونکہ ظاہر سے باتیں جو چیز آپ نے لگتی بھی دیکھی تھی آج الحمدللہ اس نے پٹھاؤ لے لیا ہے اور وہ گروہ ہونے کی جانب بڑھ چکا ہے تو دوستو ویڈیو اگر پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے گا اور اگر چینل پر آپ ہمارے نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کمنٹ سوکٹ میں اپنی رائے لازمی بتایا کریں تاکہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو کیا دیکھنا ہے آپ کو کیا سیکھنا ہے تو اس سے یہ مجھے اندازہ ہوگا تو انشاءاللہ جو آپ کے رائے ہوگی جو آپ کے کمنٹ سنگے اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے اگلی ویڈیو بنائی جائے گی تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے پلانٹ کے ساتھ جب تک کے لئے اجازت پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی